بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لئے ایم جی ایم ملتان کا ویلاغ لائی ہوں ایم جی ایم ملتان ہم نے وزٹ کیا جہاں پر لوگ شادی بیار کی تقریب بھی کراتے ہیں مارکی لگتی ہے پھر وہاں پر اندر اگزیکٹیو ہالز ہیں جن کی آپ بکنگ کرتے ہیں اور برائیڈز وہاں پر فوٹو شیوٹ کرواتی ہیں مختلف ہالز ہیں یہاں پر جو بھی ہال بک کریں گے تو وہاں پر اس حساب سے آپ کے چارجز ہوں گے اور بڑے ہی ریزنبل چارجز ہیں اور برائیڈز جو ہے وہاں پر فوٹو شیوٹ بھی کراتی ہیں اس کے علاوہ باہر جو ہے ان کا ڈائننگ ایریا ہے وہاں پر آپ ویسے ہی ڈینر یا لانچ آپ انجوائی کر سکتے ہیں ان کا سنڈے برانچ بھی ہے جس کے اندر مختلف آئیٹمز انکلوڈ ہیں سنڈے برانچ میں مختلف تھالیاں انکلوڈ ہیں جو کہ میں نے آگے میں نے ڈیٹیل ویلوگ بنایا ہے سکس منٹس کا ہے لیکن میں نے وہ تمام چیزیں کور کی ہیں جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گی تو بہت ساری برائیڈز یہاں پر آتی ہیں ان کا فوٹو شیوٹ ہوتا ہے بڑا آئیڈیل لوکیشن ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ملتان ایم جی ایم جو کہ آرمی والوں کا ایریا ہے لیکن یہاں پر سیویلینز بھی ایزیلی آ سکتے ہیں اس وجہ سے ہم بھی وہاں پر گئے اور بہت ہی اچھی جگہ ہمیں لگی فرنڈز یہاں پر سامنے ہی مسجد ہے اس سے پہلے ایک ہال ہے جہاں پر کھانا پینا تمام چیزیں آویلیبل ہیں ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے گا تو آپ کو میں نے بالکل آخر میں ویڈیو کے منیو بھی شیئر کیا ہے تو آپ منیو بھی دیکھیں ان کا منیو بڑا زبردست ہے اور ان کے جو چارجز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اسی سٹینڈڈ کا کھانا اگر آپ باہر کسی لوکل جگہ سے یا کسی برینڈڈ جگہ سے بھی کھائیں گے تو آپ کو کافی ایکسپنسف پڑے گا تو اس حساب سے ان کے چارجز بھی ٹھیک ہیں اچھے ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ ایکسپنسف ہیں لیکن جب وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کو سمجھا جاتی ہے کہ وہ کوئنٹیٹی وائز بہت زیادہ ہے یہ ایم جی ایم کا فرنٹ بیو ہے سامنے ہی بچوں کے لئے گارڈن بھی ہے بچے بھی انجوائے کر سکتے ہیں بڑے بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ مارکی لگی ہوئی ہیں اٹ اٹائم دو فنکشن ہو رہے تھے اور مارکی لگی ہوئی تھی یہ بچوں کے لئے انہوں نے یہاں پہ سلائیڈز وغیرہ اور سوئنگز ان تمام چیزوں کا انتظام کیا ہوئے تو شادی میں جو بچے آتے ہیں وہ بھی بڑے انجوائے کرتے ہیں جو بڑے آتے ہیں ان کا فوٹو شیوٹ بڑا زبردست ہو جاتا ہے یہاں پر ہمارے سامنے فوٹو شیوٹ ہو بھی رہا تھا ہم لوگوں نے دیکھا کہ برائیڈز فوٹو شیوٹ کروا رہی ہیں بڑا زبردست فوٹو شیوٹ ہو رہا تھا کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ ویو بہت اچھا ہے اور ایم جی ایم اٹسلف اس کا اندر کا جو ایریا ہے وہ بڑا زبردست ہے تو ایک بہت اچھا ایونٹ آپ کا کور ہو سکتا ہے اور اچھے ریٹس مناسب ریٹس کے اندر آپ کا ایونٹ کور ہو سکتا ہے چاہے وہ نکاح کی تقریب ہو چاہے وہ کوئی سی بھی تقریب ہو تو ایک اچھے جو ہے وہ ریٹس کے اندر آپ اپنی شادی بیعہ کی تقریب یا بردی سیلیبریشن کر سکتے ہیں ان کا کھانا وغیرہ کیٹرنگ یہ پروائیڈ کرتے ہیں آگے منیو میں جو میں نے پکچر شیئر کی ہے وہاں پہ آپ کو ان کا کونٹیک نمبر بھی مل جائے گا آپ کال کر کے ایزیلی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ویڈنگ کے لیے کیا کیا فیسلیٹیز ہیں یا ایونٹ اورگنائز کرنا ہو تو کیا کیا ریکوائیمنٹ ہوگی وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے اور کیا چارجز ہوں گے اس کا بھی آپ کو گائیڈ کر دیں گے تو فرنڈ ہم لوگ جو ہے وہ ٹی ٹائم میں گئے تھے چائے انجوائی کرنے کے لیے اور ہلکا پھلکا سنیکس انجوائی کرنے کے لیے ہم وہاں پر گئے اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے اپنی بیٹی کو پارک میں چھوڑ دیا پارک میں وہ کھیلنے لگ گئی پارک میں کھیلنے کے بعد ہم لوگ پر نماز بریک کے بعد ہم وہاں کے ڈائننگ گریہ میں گئے یہ دیکھیں فرنڈ سنڈے برینچ کا یہاں پر انہوں نے یہ پیمفلٹ لگایا ہوا ہے ساری ڈیٹیل ہے اس کے اندر سنڈے برینچ کی تو یہ ان کے پاس لاہوری چینہ آلو بوجیہ وغیرہ اور ریڈز بھی بڑے ریزنبل ہیں اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو پاسٹ کر کے آپ ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں تو یہ ان کا جو ہے وہ اندر ہال کے اندر بھی ڈائننگ گریہ ہے اور باہر بھی ہے تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پر بیٹھنا پریفر کیا اور ہال کے اندر بھی موجود ہے آپ وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں ہوئی ایسی ممانت نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ چاہے ڈائننگ یہاں پہ کروائیں یا وہاں پہ یہ دیکھیں ان کے ریٹس نائن ففٹی کی سیون ففٹی کی سکس ففٹی کے یہ کمپلیٹ پلیٹرز ہیں سنڈے کو دس بجے سے لے کے بارہ بجے تک ان کا برنچ ہوتا ہے اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں اور ہم نے تو ان کے ٹی آئٹمز ٹرائی کی ہم نے گاجر کا ہلوہ منگوایا ساتھ میں ہم نے گلاب سینڈوچ منگوایا اور اس کے علاوہ ہم نے آرڈر کیے گلاب جامون اور چائے ہم نے ٹی کے ساتھ سے اپنی ساری چیزیں آرڈر کی فرینڈز یہ جو ہے وہ ان کا منیو ہے سی فوڈ بھی ہے اس کے علاوہ اٹیلین کزین ہے سٹیک ہاؤز ہے نوڈلز ہے ان میں سے کچھ آئٹمز ایسے تھے جو کہ پری بوکنگ پر اویلیبل تھے آپ نے پہلے سے کال کرنی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ ہمیں یہ یہ آئٹمز چاہیئے تو میں نے اس وجہ سے بھی ویڈیو میں کور کر دیئے ہیں آپ جو بھی آئٹمز چاہتے ہیں پہلے سے انہیں بتا دیں کال کر کے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اور پری بوکنگ پر وہ آپ کا آرڈر ریڈی رکھیں گے اور آپ ریزرف بھی کرنا چاہتے ہیں اگر اپنا ٹیبل بہت ساری جو ہے وہ قسمیں ہیں اور ہم نے بھی جو کلاب سینڈوچ مانگوایا تھا تو اس کے ساتھ سیلڈ تھا ریشین سیلڈ اور کلاب سینڈوچ بھی بڑا مزے کا تھا بڑا زبردست تھا ہلوہ بہت زبردست تھا گاجر کا ہلوہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گے کہ آپ ضرور ٹرائے کریں گلاب جامون ریکمینڈ کروں گے آپ ضرور ٹرائے کریں یہ ان کی ہائی ٹی آئٹمز ہیں تو فرنڈز اگر آپ نے ابھی تک ماری چینل کو لائک نہیں کیا اب میں سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں تینکیو سو مچ ٹیک کیا اللہ حافظ